اسلام علیکم ہیلتی ایڈوکیشن کچنگ اکیڈمی کے پیار اسٹوڈنٹس میں امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہے لیکن اگر خیریت نہیں ہے تو پلیز دو رکت نفل نماز پڑھ کر اور اللہ تعالیٰ سے خیریت اور اپنا اچھا وقت مانگنے کی دعا کرے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کچھ ٹھیک کرے گا تو اب آتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف ٹاپک کیا ہے ٹاپک کل ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ what is hybridization فرسٹیئر اور بی ایس بی ایسی والوں کے لیے اور سپیشل فرسٹیئر والوں کے لیے تھا ٹھیک ہے لیکن جو explanation تھا وہ میں نے سوچا کہ اسی لیکچر میں میں نہ دوں اس لیے کیونکہ وہ فرسٹیئر اور جو بی ایس بی ایسی والے سٹوڈنٹس سے ان کے لیے ایک ساتھ تھا تو پھر وہ فرسٹیئر والے جو ہیں وہ بور ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور آج کا جو لیکچر ہے یہ specially پھر اسی hybridization پہ ہیں لیکن detail سے ہے اور specially for bs bs students کے لیے یہ یاد رکھیں تو آپ نے ٹاپک کو نام دینا ہے title دینا ہے کہ hybridization part 2 کل تھا hybridization part 1 for bs for first year and bs and bs students ٹھیک ہے لیکن آج ہوگا hybridization part 2 for bs and bs e ٹھیک ہے in detail تو سب سے پہلے ڈیر سٹوڈنٹس اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو سبسکرائب کر لے اور all captions ضرور پریس کر لے تاکہ میری ہر ایک نئی لیکچر کی notification آپ کو وقت پہ پہنچ سکے ٹھیک ہے اور لیکچر کو لائک ضرور کیجئے ٹھیک ہے تو آتے ہیں اپنے پوائنٹس کی طرف hybridization hybridization part 2 part 2 کا مطلب اس لئے یہ میں نے نام دیا ہیں یعنی یا لگ hybridization نہیں یہ بس example ہے لیکن details ہے جو sp3d sp3d2 اس طرح وہ example ہوں گے وہ ہم explain کریں گے تو اس لئے میں نے یہ part 2 سے difference کی ہے تاکہ اس topic میں اور اس میں difference ہو بھائی کہ ایک ہی بات ہے ایک ہی phenomenon hybridization mixing of atomic orbitals of different shape and different energy to give the same number of atomic orbitals وہ بھی atomic orbitals ہو گئے thus to give the same number of degenerate orbitals having same shape same energy اور same shape کے orbitals دیں گے تو اس is called hybridization ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ ہم آتے ہیں example کی طرف وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا SP3 number 5 تک پڑھا تھا ہم نے SP3D ٹھیک ہے SP3D تو اس کے example تھا کہ P, PCL5, P, BR5 اس میں چاہے SP3D یعنی 1S, 3P اور اس کی definition آپ نے کرنا ہوگا ٹھیک ہے اگر exam میں آجائے تو اس طرح when 1S and 3P and 1D orbitals mix together to use the 5 degenerate orbitals having same shape having same degenerate orbitals having same shape which are SP3D orbitals ٹھیک ہے سارے SP3D orbitals ہوں گے تو سچ ٹائپ آف آڈبائید hybridization is called as SP3 hybridization ٹھیک ہے سرینز یہ ہم نے ڈسکس یا تھا اس لیکچر میں بھی لیکن یہاں سے ہم سٹارٹ لیں گے اس کو میں پھر دوبارا ڈسکس کرتا ہوں ٹھیک ہے تو فاس فورس فاس فورس بیلانگ سٹو which group فاس فورس بیلانگ سٹو nitrogen groups ٹھیک ہے nitrogen group تو جب nitrogen group سے بیلانگ کرتا ہو تو یاد رکھے اس میں اٹرموشن میں کتنے electrons ہوں گے 5 electrons ہوں گے ٹھیک ہے 5 electrons تو اس کی ہم نے electronic configuration کرنی ہے کہ ns2 ٹھیک ہے ns2 np np جس طرح nitrogen میں p میں orbital میں 3 تھے تو اس میں بھی np3 لیکن اس کو ہم اس طرح لگیں گے کہ npx1 npy1 ٹھیک ہے npz1 ٹھیک ہے تو سوچیں کہ اس میں 3 electron ہیں اس میں ns2 دو electron ہیں لیکن valence bond تیوری کے مطابق bond کے لیے half field ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ کتنے bond ہے 5 bond ہے 5 sigma bond ہے اور sigma bond کے لیے پھر hybridization بھی ضروری ہے ٹھیک ہے 3 ہے ایک دو half field ضروری ہے اور بھی دو half field چاہیے ہمیں ٹھیک ہے اور دوسری بات کیا ہے کہ یہ سارے sigma bond ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سارے hybridized b ہونے چاہیے تو یہاں پہ اگر ہم drag کریں p orbital کو ٹھیک ہے d orbital کو ساری تو اس کے اندریجی توڑی high ہے اس لیے اوپر میں drag کرتا ہوں یا اگر ڈائریکٹل میں drag کر لو تو اچھا ہوگا ٹھیک ہے اس میں اون اس میں اون اس میں اون یہاں پہ ns2 یہاں پہ یہ d orbital ہے one two five orbitals ہوتے ہیں d sub shell میں five orbitals ہوتے ہیں one two three four five ٹھیک ہے d تو یہ d ہیں تو اس میں ایک الیکٹرانس اب کیا ہوگی excitation ہوگی first process is what excitation e x c t excitation ہوگی تو excitation یہاں پہ پہ پیار نہیں ہے تو یہ الیکٹرانس جائیں گے کہاں یہ اس ڈی اربیٹال میں آئیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ ہے ns ns میں one الیکٹران رہتا ہے by a second ہے p تو p میں تو خود single single electron ہے ٹھیک ہے single single electron ہے اور next کیا ہے d تو ایک الیکٹران سے energy یہ energy accept کرے گا ٹھیک ہے یہاں پہ energy ان کو ملے گی for the excitation اور energy energy release during bond formation after hybridization is greater than that of the energy required for the excitation of this electron یہاں پہ جتنی excitation of the electron کے لئے energy required ہے وہ کم ہے کیسے which is released in the result of bond formation that's why the formation of bond is exothermic process ٹھیک ہے تو اس لئے یہ exothermic process ہیں تو یہ proof یاد رکھیں کہ اگر آپ سے کوئی یہ question پوچھے کیوں bond formation exothermic ہے تو excitation کے لئے energy کم required ہے بجائے bond formation کے جتنی release ہوتی ہیں اوکے تو net result کیا ہوگا وہ positive release ہوگا تو release یاد ہوگا تو نس یہ elektron اس نے energy gain کی آپ ایک elektron آیا ٹھیک تو یہ پہ one two three four five یہ پہ ایک elektron اپنا اس کا اپنا اس کا اپنا اس کا اپنا اور اس کا نس سے یہ پہ دی پہ دی میں آیا ہیں ٹھیک یہ پی اربیٹال سے یہ ڈی اربیٹال یہ پی ایکس پی اوائی پی زی یہ ڈی اربیٹال ہیں تو اب یہ ہے excitation state تو اس کو میں dot it سے represent کرتا ہو ٹھیک یہ excitation state ہے اب hybridization کیا ہوگی hybridization ان سب میں ہوگی کیوں کیونکہ five orbital کیا ہیں فاس فور یا پی سی ایل five میں سٹرک نمبر کیا ہے سٹرک نمبر five ہے اور loan pair کیا bond pair کتنے ہیں bond pair 5 ہیں loan pair کتنے ہیں loan pair وہ ہے zero سارے bond pair ہیں اس وجہ سے کیا ہوگا یہ excitation ہوگی نہ ساری ان سب میں hybridization ہوگی تو hybridization one s and three p and one d orbitals تو کیا بنا result آپ کے سامنے ہے تو result آپ کے سامنے ہے five degenerate hybridization have next ہوگی hb rdz hybridization ٹھیک hybridization میں same number of orbitals دیں گے five orbitals and same shape and same energy ٹھیک same energy کو کس طرح آپ represent کریں same line پہ آپ draw کریں گے تو this will show the degeneration of the orbitals ایک دو تین چار and this is the pinza ٹھیک یہ pinza ہے تو یہ five degenerate orbital ہے of similar shape یا پہ electrons اس میک اس میک اس میک اس میک اس میک ٹھیک ہی آ آب یہ بھی sp3 d ہے یہ بھی sp3 d ہے یہ bsp3 d ہے یہ bsp3 d ہے یہ bsp3 d ہے ٹھیک اچھا سٹنٹس تو یہ سارے sp3 d orbital سے of same shape and same energy تو اب اگر ہم یہ پہ فس فورس کو draw کر دیں ٹھیک ہے فس فورس تو یہ trigonal by pyramidal shape دے گا ایک اس طرح ٹھیک یا آپ کی آسانی کے لیے simply draw کرتا ہوں ٹھیک ایک سب سے orbital shape میں draw کرتا ہوں ایک ایک طرح ہو گا آ دوسرا اس طرح ہو گا تیس رہ اس طرح ہو گا ٹھیک تو یہ دیکھیں یہ bf3 کی طرح plane میں آئے ٹھیک تو ان کے درمیان one twenty degree angle ہو گی اور next ہوں تو ان تینوں کے درمیان ان تینوں کے درمیان angle ہو گی one twenty degree ٹھیک ہے ان دو کے درمیان ہو گی one one eighty degree ٹھیک ہے اور اس اور اس کے درمیان ہو گی ninety degree تو three types of angle ٹھیک گے اب ہم ڈرا کرتے اس کی جو آ جلدی ان سے سکرین شاٹ لے لیں اب ڈرا کرتے اس کی جو آ یہ شیپ ہیں ملیگولر شیپ ہیں تو فاس فورس یہ ہو گا ون کلورین ٹھیک ہے یہ دوسرا یہ تیسرا اور یہ دو بانڈ تھوڑے لمبے ہوگے ٹھیک ہے یہ بانڈ کیوں لمبے ہوگے بیکاز انصر ہوگا بیکاز پلین میں ہوگے بی ایس میں اینگل ہوگی 120 ابھی بتایا ان دو کے درمیان ہوگی 180 ڈگری ٹھیک ہے ان دو کے درمیان ہوگی 90 ڈگری بانڈ ہوگی بانڈ لیندھ در بانڈ لیندھ یہ تین کلورین اور فاس فورس یہ بانڈ لیندھ جو ہے ان تین بانو بانڈ لیندھ ایک یہ ایک یہ ایک یہ بانڈ لیندھ کیا ہوگی یہ شارٹ ہوگی بکاز آف دا ہائیسٹ اس کریکٹر ٹھیک ہے اس پی ترین تو یہ ہوگی 204 اینگ سٹم دو چار اینگ سٹم اور یہ دو یہ ریڈ اور یہ ریڈ بکاز آف دا ان والمین آف دی ار بیٹال اور لیس اس کریکٹر تو یہ ہوگی 214 اینگ شارٹ لے لیس ٹھیک دا سکرین شارٹ آف دو آئی گو ڈی ایر سرنٹ سپوس سپوس سپ 3 دی ہے وہ ہی ہے ابھی تا پی سی ل فائف یعنی نمبر آف بانڈ پیر ٹوٹل بانڈ پیر در دیر وز نو لون پیر تو یہ پی اگر آف سپوس ایتا اور یہ سپوس بھی نمبر دی دے ہم تو اگر یہ پی ہو کہ سٹیرک نمبر وہ ہی کیا ہوں سٹیرک نمبر فائف یعنی اس پی تری ہائیبر ڈائیزیشن ہوں لیکن اس میں کیا ہوں لانڈ پیر بانڈ پیر بانڈ پیر کیا ہوں فور ہوں اور لون پیر لون پیر ایٹ ہوں تو کیا ہوگا تو دیریکل یہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اگزیمپل ہم لیتے ہیں تو اس کے اگزیمپل ایس ایف سکس یعنی سکس ایکسیجن فیملی ہیں تو ایس ایف فور تو اس میں کیا ہے اوٹر موسیل میں سکس ایک ران ہے تو چار اس کے ساتھ بان ہے اور ون لون پیر رہتا ہے ٹھیک تو اس طرح اس کی بھی ایکسیجن کی طرح این ایس ٹو آیا پہ کیا تین تو ایک دو تین ایکسیجن میں ایٹ ایلیکٹرون ہے تو این ایس ٹو ایس ٹو این 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 پی فور یہ پہ دو آئے یا پہ ون ون ٹھیک ہے یا پہ ڈی ایر بی ٹال سین تو ڈی ایر بی ٹال کیا ہیں وہ خالی ہیں ون ٹو تری ون ٹو 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 ٹھائف ٹھیک ہے اب ایکس ایٹیشن ہوتی ہیں ایکس ایٹیشن کتنے ون لون پیر اور ایک کلون پہ رہتا ہیں اور باقی کیا آ اب اس ایکس ایٹیشن ہوگی ٹھیک ہے پی سے جب اس ایکس ایٹیشن ہوگی ایکس ایٹیشن ایکس ایٹی تو یا پہ ایک الیکٹرون یا پہ ایک ایک الیکٹرون جل دی دیکھ ٹھیک ٹھائم کمیں نماز کا ٹائم میں ون ٹو ٹری فور فائی تو یہاں پہ ایک الیکٹرون ایکس ایٹیشن ہوا ڈی میں ٹھیک ہے یہ ڈی آربیٹال سے یہ پی ہیں یہ ایس ایس ہے یہ ایس پی آربیٹال سے یہ ڈی ہیں تو یہاں پہ ایک الیکٹرون آیا ایکس ایٹ ہوا ٹھیک ہے اور کھا سے آیا یا ہسے تو یہاں پہ تو دو باقی رہتے ہیں بچتے ہیں ٹھیک ہے تو ایکس ایٹیشن سٹیٹ کیا ہے ایکس ایٹیشن سٹیٹ یہ ہے کیونکہ ایکس ایٹیشن یہاں پہ ہوگی اب ہائیبر ائیزیشن کہاں پہ ہوگی ہائیبر ائیزیشن فرق کیا ایکس ایٹیشن میں یہ اس لئے میں لائن ڈرا کرتا کیونکہ ایکس ایٹیشن صرف پی سے ہوئی ایس میں ایکس ایٹیشن نہیں ہوئی ہے اس لئے یہ دائرہ یہاں پہ ہے لیکن ہائیبر ائیزیشن ایس پی تری ڈی ایس بین والو ہے ہائیبر ڈی ڈی تو اس کو آپ نے اس طرح کینچ نہ کہ فائف ڈی جنریٹ آر بیٹال سیم شیپ کے اسی طرح سیم شیپ ہے ون ٹو تری لیکن فرق کیا ہے صرف یہاں پہ ون لون پیر ہیں باک وہ ہی کہانی ہے تو یہاں پہ ایک لون پیر یہ دو الیکٹران یہاں پہ ایک 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 تو فور پانٹ کے لیے سلفر ٹھیک تو سلفر اگر دیکھا جائے تو یہ لون پیر ٹھیک اور یہ ایک دو تین چار ٹھیک ہے اس کو اگر میں اس طرح ڈرہ کر دو تو اچھا ہوگا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائیں یہ انسائیڈ دا بورڈ ہوگا یہ آر بیٹال ٹھیک ہے اور یہ کیا ہوگا آوٹ سائیڈ دا بورڈ ٹھیک ہے یعنی یہ اس طرح ہوگا یہ دیکھیں یہ ایک یہ اور دوسری سائیڈ یہ یعنی بالکل سی سا شیپ کا جو جس پہ یہاں پہ ایک بندہ بیٹا ہوتا ہے اس طرح کرتے ہیں ٹھیک یہ ڈاٹ ایکس پلین کرتا ہے آوٹر سائیڈ دا بورڈ ٹھیک ہے تو اگر ہم اس کی سٹرکچر درا کریں سٹرکچر ٹھیک ہے تو کچھ یوں ہوگی کہ یہ سلفر ہیں ٹھیک ہیں یہ لون پیار ہیں یہ پہ ایک الیکٹرون یہ پہ دو الیکٹرون ہوں گے یا پہ ایک الیکٹرون یا پہ ایک الیکٹرون یا پہ پیار ایک بانٹ یا پہ بانٹ تو کون سا بانٹ ہے فلورین کے ساتھ ہے تو فلورین لگا دیں یا پہ کیا ہیں ڈاٹ اٹ سے ایکسپلین کرتے ہیں سائیڈ دا بورڈ یا پہ آوٹ سائیڈ دا بورڈ ٹھیک تو یہ دیکھیں یہ بلکل سی سا شیب ہیں تو جمیٹری کیا ہے اس کی سی سا اور اب جو پہلے ڈسکس کیا میں نے مجھ سے لکھنا بل گیا ٹھیک ہے تو آپ خود لکھیں کہ وہ کیا تھی ٹرائیگونل بائی پائرامیڈل ٹھیک ٹرائیگونل بائی پائرامیڈل پی سی لفائی پی بی آر فائی و ٹرائیگونل بائی پائرامیڈل اور یہ بھی کیا سی سا شیب کیوں یہ سی سا شیب آیا لیکن ہائیبرڈائیزیشن تو وہی ہے جو میٹری یعنی ہائیبرڈائیزیشن وہی ہے لیکن جو میٹری چینج ہوئی کیوں بیکاز آفدہ اکرینس آفون لون پیار تو یہ لون پیار اس پہ پریشر لگاتا ہے اس پہ پریشر لگاتا ہے ٹھیک اور باؤنڈز بھی ایک ڈیگریز ہو جاتا ہے تو جلدی ان سے سکرینشاٹ لینا چاہتے ہو تو لے سکتے ہوں اگر اسی کٹاگری میں ٹھیک ہے اسی کٹاگری میں ایک تو یہ ہوا اگر سی میں دے دو تو وہ آپ کے لئے ہومورک ہوگا کہ ایک تو فرسٹ آف آل میں سارے لکھتا ہوں فرسٹ آف آل کہ اس پی اس پی تری ڈی کے لئے فرسٹ ایکزامبل تھے پی سی ایل فائف ٹھیک ہے تو اس میں تا بانڈ پیر کتنے تھے بانڈ پیر فائف لون پیر کتنے تھے لون پیر آہ زیرو آہ سیکنڈ بی آہ ایس ایف فور ٹھیک ہے اس میں بانڈ پیر کتنے ہیں بانڈ پیر فور ہے لون پیر کتنے ہیں لون پیر ون ہے آہ سی کیا ہے سی اگر لون پیر کیا ہوں آہم سٹرک نمبر کیا ہوں سٹرک نمبر وہی فائیو ہوں اور اس میں یعنی فائی سٹرک نمبر ہیں اور اس میں کیا ہے بانڈ پیر ٹو ہوں لون پیر کیا ہوں ساری بانڈ پیر تری ہوں اور لون پیر کیا ہوں وہ ٹو ہوں ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوگا تو جب ایک بانڈ اور ٹو لون پیر ہو تو فور الیکٹرانز یہ ہو گئے اور تین یہ ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کون سا کون سا ایلیمنٹ ہوگا تو یہ انٹر ہیلوجن ہوں گے ٹھیک ہے اگزیمپل میں بتاتا ہوں باقی آپ نے ہیبردائیزیشن خود ایکسپلین کرنی ہے یہ آپ کے لئے ہمارک ہیں یہ اس کے لئے جو اگزیمپل ہیں اگزیمپل یہاں پہ میں لکھتا ہوں یہ ایس ایف فور ہیں ایس ایف فور یہ پی سی ال فائیف یا پی بی آر فائیف یہاں پہ کیا ہوگا یہ فائیس ٹھیک نمبر ہے سب کے لئے تو یہاں پہ ایجیمپل انٹر ہیلوجن آئی ایف تری آئی ایف تری کیوں کہ اگر تری بانڈ پی آر ہوں اور تین بانڈ پی آر آئیودین کے ساتھ آؤٹرموسشل میں سون الیکٹرانز ہیں تو یہ کتنے رہتے ہیں باقی کتنے بچتے ہیں تو بچتے ہیں فور تو فور اہزار لون پی آر ٹو لون پی آر کام کریں گے تو آئے ایف تری یا دوسرا اگزمپل آپ لکھ سکتا ہو بی آر سی ال تری ٹھیک ہے تو یہ سارے ان کے اگزمپل ہیں جلدی ان سے سکرین شاٹ لانا چاہتے ہو تو لے سکتے ہو اچھا سٹنٹس اس میں ایک کہانی رہتی ہے ٹھیک ہے آہ یا آپے کہ جو ایسا اور پی کریکٹر ہے وہ کتنے ہوں گے تو ایس کریکٹر فرسٹ افعال ایس کریکٹر تو ایس کریکٹر کے لیے تو ٹھیک ہے آہ ون ان ٹھوٹر یعنی ون کیا ہے ایس ہے تو ایس کہ تعداد کیتنےیں google etwa 1 bile 5 in 100 at the multiply ڈھانڈر ایس already ڈھانڈر اٹ تو فائی فی 2019 30 تو ٹھیک ہی ایس کریکٹر 對 ایک ایس کریکٹر کیا ہے 20 پرسند اب کیا ہے پی کریکٹر کتنے ہوں گے تو آہ یعنی ون ان ٹھوٹل تو ون پی ہے تو کیتنے ہی ٹوٹل 3 ہے تو 3 in total total orbital 5 ہے multiply with 100 تو ان سے 20 آتا ہے تو 3 multiply with 20 60% یعنی SP3D میں 20% as character 60% دیکھ کریکٹر آ رہا دیکھ کریکٹر کتنے ہوں گے وہ بھی 1 by 5 multiply 100 تو وہ بھی کتنے ہوں گے وہ بھی 20% ہوں گے تو یہ بھی MCQs میں آ سکتے ہیں ٹھیک ہے جلدی screenshot لے لے جلدی کریں just friends ہوا ہے next 6 number 6 hybridization ٹھیک ہے تو 6 6 یعنی strict number بھی ان کا کیا ہوگا 6 ہوگا یہ بھی 7 میں لکھتا ہوں ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ پہلے سے ہم لکھتے لیکن خیرے آپ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہوگا SP3D2 یعنی 1S3P orbitals اور 2D orbitals جب یہ ان والوں ہوں گے مکس اپ ہوگا تو یہ six degenerated atomic orbitals بنائیں گے آپ same shape تو اس کو کہتے ہیں SP3D SP3D2 hybridization ٹھیک ہے تو یہ definition ہوگی آپ نے خود کرنا ہے اب example کی طرف ہم آتے ہیں first example اگر ہم دیکھیں اگزیمپل ہے ان کی اگزیمپل اگزیمپل اس SF6 ٹھیک ہے SF6 تو sulfur is the oxygen family member ٹھیک ہے below the oxygen تو اس کے outer motion میں کتنے electron ہے six electron ہے تو NS2 ٹھیک ہے اسی طرح پی میں کتنے ہوں گے 4 ہوں گے تو NS2 NP4 دو یا ہا پہ اور یہا پہ کونسا یہا پہ d-arbitals ہوگا d-arbitals 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ٹھیک ہے یہ PX P NPX NPX ٹھیک ہے NPY NPZ یہ N D ARBITALS ٹھیک ہے N D X N D Y S ٹھیک ہے اس طرح یہ آپ کو یاد ہونے چاہیں اگر نہ بھی یاد ہو یا ضرورت نہیں تو یہا پہ کیا ہوگا فرسٹ سٹیپ ہے ایکسائیٹیشن ایکسائیٹیشن فرسٹ سٹیپ ہے ایکسائیٹیشن تو ایکسائیٹیشن ہوگی کس طرح یہ electron آئیں ہوں گے کہا پہ یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہ کتنے ون ٹو ٹری فور آ فور بانڈ ہو اور یہ بھی ایکسائیٹ ہوں گے تفس کتنے بانڈ بنائیں گے اگر شرط یہا پہ فسٹ اس کا جو رول ہیں فسٹ فسٹ آپشن کہ سٹرک نمبر اگر سکس او اس پی تری ڈی ٹو بانڈ پیر کیا ہوں بانڈ پیر بانڈ پیر سکس ہوں لون پیر کیا ہوں لون پیر آ زی رو ہوں تو اس کی جو میٹری ہو گی اکٹا ہیڈرل اکٹا ہیڈرل اور اکٹا فیشل اکٹا ہیڈرل اور اکٹا اکٹا فیشل یعنی ایٹ فیشل ہو گئے ایف آئی سی آئی ای ای اکٹا فیشل بی کاز اکٹا فیشل کیوں کہتے بی کاز ایٹ ٹرائنگولر فیشل ٹرائنگولر فیشل ایٹ ٹرائنگولر فیشل ہوں گے ٹھیک تو اب آتے اس کی پروسس کی طرف یہ ایک سائٹ ہو ہیں تو یہ ہی پسٹ یہ ہے پی ��게 آئر بی ٹرائنگولر 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 kto ่ خ آ geometry to t three 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 uh one two three one two three four five ٹرائنگولر پ پ » ایک ڈ ایک ٹرائنگولر این ایس میں Bill پہ ایک یہاں پہ یہ این پی آر بیٹال سے یہ این ڈی آر بیٹال سے ٹھیک ہے یہاں پہ ایک الکٹران آیا ہے یہاں پہ تو ایک تو تروی فور فائف سکس تو اب سٹیپ ہے ہائیبار ڈائیزیشن سٹیپ ایچ بی آر ڈی زیڈ اب ہائیبار ڈائیزیشن ہوگی ہائیبار ڈائیزیشن کیا ہے ایس پی تری یعنی ون ایسا رویٹال دیکھیں تری پی آر بیٹال سے ون ٹو تری اور ٹو ڈی آر بیٹالز تو یہ ون ڈی سب شیل میں ون ڈی سب شیل میں فائف آر بیٹالز ہوتے ہیں تو یہ ون ٹو تو یہ ڈی آر بیٹالز ٹو اور تری پی آر بیٹالز ون ایس آپس میں مکس ہو کر کتنی ڈی جنریٹ سکس ڈی جنریٹ آر بیٹالز بناتے ہیں آپ سیم شیپ تو اس کی شیپ بھی سیم ہوگی اس طرح ٹھیک ہے سارے ایک جیسے ہوں گے شیپ میں اور ڈی جنریٹ ہوں گے یعنی دیکھ اس سیم لائن پر میں لکھ رہا ہوں یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کی انرجی ایڈا سیم لائن ہے یعنی ایک جیسے ون ٹو تری فور فائف فائف انٹ اس اس سیکس تو یہاں پہ کتنے یہاں پہ ایک الیکٹران یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ اب کیا ہے سلفر ہیں سلفر تو سلفر سنٹرل ایٹم ہے ٹھیک ہے اب آتے ہیں اس کی آہ آر بیٹل سٹیکچر کی طرف تو آر بیٹل یہ ون یہ ٹو یہ تری یہ فور یہ فائف یہ ہے سکس ٹیک ہے آہ اس طرح ون 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 لیکن یہاں پہ آٹیج کیا ہے آٹیج ہے آہ فلورین آٹیج ہیں تو اس کو اگر ہم جلدی ان سے سکرینشاٹ لے لے ڈیئر سٹرنٹ جلدی کریں اب اس کی جمیٹری آہ کی طرف آتے ہیں آہ یعنی اس کی جو ملیکنر سٹیکچر ہیں تو اصل میں ہے دس اس سلفر ٹھیک ہے یہ سلفر ہے اور اب یہ ہوگا آہ یہ ہوگا آہ ون فلورین آہ یہ ہوگا سیگنڈ فلورین دیگے یہ ہوگا آہ تارڈ فلورین یہ ہوگا فورت فلورین یہ ہوگا سکس فلورین اب اکٹا ہیڈرل یہ کیس طرح ہے دیکھیں یہ اس طرح اکٹا ہیڈرل ہیں اور اسے دیکھیں یہ اس کے ساتھ ملائے یہ اس کے ساتھ ملائے یہ دیکھیں یہ سٹرکچر آپ کو اس طرح اس طرح اس طرح توڑا یعنی 3D 3D سٹرکچر آ رہا ہے 3D اگر آپ غور سے دیکھیں یعنی یہ اس طرح ہے یہ شیب یہ دیکھو یہ یہ اس طرح نظر آ رہا ہے پھر یہ اس طرح پھر یہ اس طرح پھر یہ اس طرح یہ پھر یہ اس طرح یہ اس طرح اور اس سائیڈ پہ بھی اس طرح فیسز ہیں تو کتنے ٹوٹل ایٹ ٹرائنگولر فیسز ٹھیک ہے that's why this shape is اکٹا ہیڈرل ٹھیک ہے اکٹا ہیڈرل جیومیٹری اکٹا ہیڈرل تو یہ تھی اس کی ایکزیمپل ٹھیک ہے جلدی ان سے سکرین شاٹ لے لیں اب اسی SP3 ہائیبرٹائزیشن میڈیر سوینڈز اگر ہم لے لیں B کو یعنی B اپشن لے لیں تو اگر اسٹریڈک نمبر سے SP3 ہائیبرٹائزیشن ہے لیکن یہاں پہ معاملہ کچھ اس طرح ہے کہ ٹوٹل بانڈ پیر نہیں ہے بانڈ پیر کتنے ہیں بانڈ پیر از ایگل ٹو 5 بانڈ پیر از ایگل ٹو 5 یعنی ایک لون پیر ہے تو اس کی جیومیٹری ہوگی سکوئر پلینر ٹھیک ہے سکوئر سکوئر پلینر تو اس کی جیومیٹری سکوئر پلینر ہوگی ٹھیک ہے اور کس طرح یہ ہوگا اگزیمپل کیا ہوں گے اگزیمپل اس کے ہوں گے انٹر ہیلوزین انٹر ہیلوجن یعنی دا ملکولز بھی جانے ہیلوجن ایٹمز انٹر ہیلوجن ایٹمز انٹر ہیلوجن یعنی ہیلوجن انٹر ہیلوجن اس کے ایکسام پل بی آر ایف بار ایف فائف آئی ایف فائف ٹھیک ہے تو بس یہ کافی ہے ایک سیکٹرا تو یہ ان کے ایکزیمپل ہیں اور بھی لکھ سکتے ہوں آئی سی ایل فائف آئی بی آر فائف ایک سیکٹرا تو یہ کیا ہے یہ اس کے ایکزیمپل ہے یعنی کو آئیو دین یا برومین یا پی ایوڈین کو دیکھیں تو یہ ہیلوجن کے اوٹرموز شیل میں ہیلوجن ایٹمز کے اوٹرموز شیل میں ٹوٹل سیون الیکٹران ہے لیکن اگر یہاں پانچ بانٹ مہین والوں ہے بانٹنگ میں تو کتنے بچتے ہیں دو بچتے تو دیس ٹو الیکٹران ایکٹس لائک ایلون پیر اینڈ ڈا فائف آر وٹ فائف آر بانٹ پیر تو اس کو ہم یہ ایکزیمپل لیتے برومین کا ٹھیک ہے تو اگر ہم آہ کلورین کی کیس لے لے تو اس میں ہے ہمارے پاس آہ آہ تری ایس ٹو تری ایس طرح تا رہا تو یہاں پہ برومین میں سین ایس ٹو ٹھیک ہے سین ایس ٹو ٹور این پی فائف ایس ٹھیک ہے فائف الیکٹران ہے اوڈرموز شیل میں آہ اوڈرموز شیل میں سیون الیکٹران ہے ! ٹوٹل ٹو ایس میں ہے ! اور فائف ٹی میں ہے ٹوٹل سیون الیکٹران ہے mathematical موسشل میں آہ دی کیا ہے دی ایمٹی ہیں ون ٹو تری فور ون ٹو تری فور فائف یہ ان پی اربیٹالز ہے یہ ان ڈی ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ کیا ہوگا آہ یہ بھی اس کو یہ اس کو یہ ایکسائٹیشن ہوگی یعنی یہ انرجی گین کریں گے ٹھیک ہے یہ اربیٹالز انرجی گین کریں گے فرام دا اوٹر موسٹ آہ سسٹم ٹھیک ہے تو یہ الیکران یہاں پہ یہ الیکران یہاں پہ تو ون ٹو تری فور فائف اور ایک لون پیار بچتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایکسائٹیشن تو ایکسائٹیشن یہ کیا ہے یہ ان ایس یہ پیڑ میں ہیں اور یہ یہ سنگل یہ سنگل یہ سنگل اور یہ ڈی والا کو دو تین ون ٹو تری فور فائف ٹھیک ہے اس میں ایک الیکران ایک سائٹ ہوا اس میں بھی ایک الیکران ان پی آر بیٹال ان ڈی آر بیٹال ٹھیک ہے ان پی پریزنٹس نمبر آف شیل ٹھیک ہے تو اب کیا ہوگا اب ہائی بیٹائیزیشن تو ایچ بی آر ڈی زیڈ ہائی بیٹائیزیشن جب ہوگی تو ٹو ڈی آر بیٹال سے اور تری پی آر بیٹال سے ون ایس آر بیٹال سے تو فائیو ساری سکس اس پی تری ڈی ٹو ہیں تو کتنے سکس ڈی جنرائٹ آر بیٹالز آپ سیم شیپ جنرائٹ ہوں گے پھر اسی طرح ٹھیک ہے کہانی سیم ہے بس آپ نے یہاں پہ یعنی بیسک ڈیفرنس یہاں پہ کہ کتنے الیکٹران ایکسائٹ کرنے ہیں ٹھیک ہے وہاں بانڈنگ کو دیکھا اور لون پیر کو دیکھیں گے ون ٹو تری فور فائیو سکس ون ٹو تری فور فائیو سکس یہاں پہ کتنے ٹو الیکٹرانز یہ ون ٹو تری فور فائیو اب اگر دیکھا جائے کیا ہے ایکزیمپل برومین ہے تو برومین یہ سکوئر میں آئے گا اور یہ پائرامیٹ بنائے گا ٹھیک ہے یہ دو الیکٹرانز یہاں پہ لون پیر یہاں پہ ون یہاں پہ ون یہاں پہ ون یہ ان کا ریزلٹ ہے ان کا اربیٹل یعنی الیکٹرانک سٹریکچر ہے برومین کا برومین کا الیکٹرانک سٹریکچر اس طرح ہے ٹھیک ہے ہیگزاغونل ہے تو اگر اس کو ڈرا کر لے تو یہ بھی ایٹ ٹرائنگل بنا سکتے ہیں تو اب اس کی جومیٹری کیا ہے جلدی اسے سکرینشاٹ لے لیں ڈیئر سٹریکٹس جلدی کریں اکی اب اس کی جومیٹری کی طرف آتے ہیں جومیٹری کیا ہے ٹھیک ہے جومیٹری برومین ہے تو برومین سکوئر پائر میڈل اس کا آپ کے سامنے بی ایس بی ایس سی والو بیس سکوئر پائر میڈل سکوئر پائر میڈل تو کون سا ٹھیک نام ہے تو دونوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس طرح جو ہائر بکس ہے لنڈن والے اس میں بیس سکوئر یعنی جو بیس ہے وہ سکوئر ہے پائر میڈل پائر میڈل شیف ہے ٹھیک ہے جلدی اسے سکرینشاٹ لے لیں جلدی کریں اب ڈیئر سینٹس نیکسٹ ہے سی اپشن ٹھیک ہے تو سی میں ہم کیا کریں گے یہی اس پی تری ہائیبرڈائزیشن ہو اگر اگر ہائیبرڈائزیشن یہی ہوں ٹھیک ہے ہائیبرڈائزیشن یہی ہیں اور ڈیفرنس کیا ہے پہلے لون پیئر زیرو تے بانڈ پیئر سکس تے پھر لون پیئر ون بانڈ پیئر فائف اب کیا ہے بانڈ پیئر فور ہو گئے پھر ون بانڈ پیئر کم ہوا ٹھیک ہے اور لون پیئر کتنے ہیں اگر لون پیئر ٹو ہوں تو پھر کونسی جیومیٹری ہوگی تو پھر سکوئر پلینر ہوگی یہ یاد رکھیں سکوئر سکوئر پلینر جیومیٹری ہوگی اور یہ اگزیمپل ان کی کیا ہوگی اگزیمپل تو یاد رکھیں ان کی اگزیمپل ہوگی اگزیمپل ایکس ای زینان زینان کس کے ساتھ اکسیجن اور ہائیسٹ زینان جو ہے یہ اس کے اکٹیٹ کمپلیٹ ہے نوبل گیسیز تو یہ بانڈ نہیں بنا سکتے لیکن زینان آہ ویڈ موسٹ الیکٹر نیگٹیو ایٹمز کے ساتھ بنا سکتے جیسے فلورین اور اکسیجن ان دونوں کے ساتھ بنا سکتے ہیں تو یعنی ایکس ای او فور یا ایکس ای اوٹو یا ایکس ای ایف فور ٹھیک ہے ایکس ای ایف فور تو فور الیکٹرانز زیند کے اوٹر موسٹ میں ایٹ الیکٹرانز ہے فور بانڈنگ میں ہی والوں ہے اور فور رہتے تو فور الیکٹرانز ایس ایکل ٹو لون پیر ٹھیک ہے تو جلدی میں یہ نیر ایمون نہیں کر سکتا ٹھیک ہے بس کلورین اور برومین اور یہاں پہ یا اگر یہ ایوڈین آپ سمجھے تو یہاں پہ سیون الیکٹران ہے اور زیند ایس ای سینٹرل ایٹم ہے یہاں پہ ٹھیک ہے زیند تو یہاں پہ زیند کے اوٹر موسٹ میں کتنے الیکٹران ہے زیند کے اوٹر موسٹ شل میں ایٹ الیکٹرانز ہے ٹھیک ہے تو اس کی این ایس ٹو این پی این ایس ٹو این پی سکس اور یہاں پہ این ایس ٹو این پی فائف آر 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 ایک ایک اور زیادہ کرنا ٹھیک ہے تو نو پرابلم اب یہاں پہ کیا کر لیں پھر ایکسائیٹیشن کر لیں ایکسائیٹیشن کتنے بانڈ ہیں فور بانڈ تو ایک اس کی ایکسائیٹیشن کر لیں ایک اس کی ایکسائیٹیشن کر لیں ون ٹو ون ٹو ون ٹو ٹری فور تو یہ یہ ایکسائیٹ ہوا اس کو یہ ایکسائیٹ ہوا اس کو یہ یہ ان دونوں کی ایکسائیٹیشن ہوئی کس طرح بائی گیننگ انرجی یعنی اس نے انرجی لے لی تو ایکسائٹس دا الیکٹران ٹھیک ہے یہ کانسیپچول پوائنٹ ہے یہ کوئی نہیں بتاتا کوئی بھی ٹیچر کہ یہ کس طرح تو یہ انرجی گین کر لیتے ہیں اس وجہ سے ایکسائٹیشن ہو جاتی ہیں تو ایکسائٹیشن میں وہ الیکٹران ایکسائٹ ہو جاتے ہیں یہ الیکٹران ڈبل ہے یہ ڈبل ہے تو یہ میں خود ڈبل لکھتا ہوں یہاں پہ توں اور یہاں سے یہاں سے الیکٹران کیا ہیں وہ ایکسائٹ ہو چکے ہیں تو ون ٹو ون ٹو تری فور فور ہاف فیلڈ اور ٹو کیا ہیں لون پہ رہے ہیں یعنی پھول فیلڈ آر بیٹال سے تو یہاں پہ ٹو ڈی آر بیٹالز اور تری پی آر بیٹال ون ایس آر بیٹالز تری پی آر بیٹال ون ایس آر بیٹال مکس اپ ہو کے کتنی آہ 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 ڈی جنریٹ شیبز دیتے ہیں سکس ڈی جنریٹ آر بیٹالز آف سیم شیبز تو یہ سکس ڈی جنریٹ آر بیٹالز ہے لیکن لون پہر یہاں پہ آہ ہیلو جن کے کیس میں ون تا یہاں پہ دو ہوں گے ٹھیک ہے آہ ہافیلڈ کتنے ہیں فول فیلڈ آر بیٹالز ٹو ہافیلڈ ون ٹو تری فور ٹھیک ہے تو بس یہ ڈی فرنس تھی ان میں صرف اب یہ کیا ہے زنان تو اگر یہ زنان ہے زنان تو ایک یہ لون پہر اور دوسرا کیا ایک یہ ایک یہ یہ لون پہر تو دیکھیں سکویار پلینر آیا کہ نہیں یہ دیکھیں ان کے الیکٹرانک جیومیٹری بھی سکویار پلینر ہیں ٹھیک ہے یہ والی اگر یہ بھی شامل کیا جائے تو الیکٹرانک جیومیٹری ازا ہول آہ یہ بھی اکٹا ہیڈرل آکٹیفیشل آئے گی ٹھیک ہے تو اب ہم آتے ہیں ان کے ملیکلر سٹرکچر کی طرف ملیکلر جیومیٹری کی طرف کہ اس کی جیومیٹری کیا ہے تو ایکس ایکس ای ٹھیک ہے اری سچ لون پیر سیکنڈ لون پیر سیکنڈ لون پیر دوسرا pumیر والیک�ی کو ملیکلر بھیvale یو ان کی اپ reverse اینڈ فلورین give where HER ہوجود میں سے پ stroke دیں یہ آپ کے اپ条gio پرца فلورین ہوجود اب کیا ہوگا ہوا یہ ہوگا کہ یہ آپ اس میں ملائے یا آپ اسней میلائے اپ اس میں ملائے آپ سنیں ملائے ایابیں تو یہ یا تو اس ہی پلائن میں پڑے ہوتے یا اسی پلین میں پڑے ہوتے ہیں ڈیر سٹینٹس یا اسی طرح پڑے ہوتے ہیں یا اسی طرح لیکن سارے یہ فلورین ایک ہی پلین میں پڑے ہوتے ہیں زینان اور یہ چار فلورین ایک ہی پلین میں پڑے ہوتے ہیں اور یہ جو ہے یہ یہ ان کے پرپینڈگل پرپینڈگلر ہوتے ہیں تو اس طرح کیا ہوگا سار یہ بھی ایک سیم کیونکہ دی جنریٹر بیٹال سے سیم لیول پہ ہوتے ہیں سارے تو یہ کونسا سٹرکچر ہوگا میرے خیال میں ان ہائیبڈائز کا کنسپٹ آیا ٹھیک ہے تو ان ہائیبڈائز اربیٹال سپائی بانڈز بناتے ہیں اور وہ ہائیبڈائز یہ سارے ہائیبڈائز اربیٹال لہیں کیونکہ ہائیبڈائز اربیٹال کے نتیجے میں ہمیشہ سگمہ بانڈ بانتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ سکوئر سکوئر پلینر ہیں سکوئر پلینر ٹھیک ہے جلدی ان سے سکرنشاٹ لینا چاہتے ہو تو لے لو تو اب ہے اسی طرح اس میں کے ایسا اربیٹال اس میں کتنے ہیں تو ٹوٹل اربیٹال اور گیون اربیٹال تو ایس اربیٹال سکس ملٹیپلائی وید ہنڈرڈ کتنا آتا ہے سکس اور سکس سکسٹین سکس سولہ چھے چھین ہے سکسٹین پوائنٹ وان سکس پرسنٹ ٹھیک ہے پی اربیٹال کتنے ہوں گے تو پی اربیٹال تین ہیں تو تری بائی سکس اور یہ برابر ہے کس چیز کے ون بائی ٹو کے برابر ہیں ون بائی ٹو کے برابر ہیں ون بائی ون بائی ٹو ملٹیپلائی وید ہنڈرڈ تو یہ کتنے ہوں گے یہ ہوں گے پیفٹی پرسنٹ نیکس کیا ہے ڈی اربیٹال تو وہ کیا ہے ٹو بائی سکس تو یہ اگر سکسٹین آتے ہیں ان سکس تو یہ کتنا آئیں گے یہ آئیں گے ترٹی ترٹی تری پوائنٹ تری پرسنٹ ٹھیک ہے تو یہ ایم سکیوز میں آ سکتے ہیں سکسٹین آئیں گے سکسٹین آئیں گے سکسٹین آئیں گے ہوں گے مانگ سکسٹین آئیں گے سکسٹین آئیں گے سکسٹین آئیں گے ، سکسٹین آئیں گے اور کتنے آہ فور پائی باندھ ہیں تو پائی باندھ آر انہائی بٹائیز آری بٹال سو کے آہ انہائی بٹائیز آری بٹال کے وجہ سے بنتے ہیں اور آہ جو سگمہ باندھ سے فور سگمہ باندھ سے فور سگمہ باندھ آر فرمد یا ریزلٹ آف دی آری بٹ왔 آر بٹائیز تو فور سگمہ باندھOf دا ہی بٹائیز آری بٹال آر بٹال تو فور سگمہ باندھاpaced اسنو اللون پئر تو سٹسرک نمبر is equal to four تو one s orbitals and three p orbitals ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ نے اس بھائی کی تو آسان ہے یہ میں نے نہیں کیا یہ آپ کا ہمر گیا اگر کسی کو نہ آیا تو آپ میرے آہ آہ جو ایسی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں بھی آپ کوششن پسٹ سکتے ہوں کیونکہ فوراں مجھے آہ آپ کا کوششن پونٹ سکتا ہے یا میرے وارس ایپ نمبر پہ بھی آپ کار کر سکتے ہوں ایس ایم ایس کر سکتے ہوں ٹھیک ہے آہ میرے وارس ایپ نمبر ڈیرو تین سو چونتیس چوراسی گیارہ زیرو بیالیس ٹھیک ہے تو کسی سے شیئر مت کرنا اور تنگ نہ کرنا ٹھیک ہے یہ بات یاد رکھیں یہ ہو گئی ان کی کہانے ٹھیک ہے اب کچھ اور بات ہے لیکن آپ جلدی ان سے پہلے سکن شاٹ لے لیں اچھا نیکس ٹھائپ ایک ٹھائپ اور بھی یاد رکھیں کیا اگر سٹرک نمبر سپوس کیا ہے آہ سیون ہے ٹھیک ہے فائبرٹائزیشن کیا ہوگا اس پی تری ڈی تری یعنی ون ایس تری پی اور تری ڈی اربیٹالز ہوں ان والوں ہوں گے اس کے اگزیمپل کیا ہے اگزیمپل اگزیمپل ہے آئی ایف سیون یاد رکھیں یہ اونلی یہ ایم سیکیوز بھی یاد رکھیں کہ ہیلوجین فیملی میں صرف آئیوڈین ہے وہ سیون آہ یعنی سیون آہ جو ہیلوجین ایٹم سے وہ اپنے ساتھ آٹیچ کر سکتا ہے بیکیاز آف دا لارجر سائز آف آئیوڈین ٹھیک ہے باقی جو ہیلوجین سے یعنی بی آر ایف سیون نہیں بنا سکتا آہ سی ایل ایف سیون نہیں بنا سکتا صرف آئی ایف سیون آئی سی ایل سیون اس طرح بنا سکتا ہیں تو یا پہ اگر دیکھیں تو جلدی جلدی این ایس یا پہ ٹو یا پہ پی میں یا پہ آہ کتنے فائف ہیلے کرانز دے ہیں یا پہ ڈی خالی تا تو وان ٹو تری فور فائف یہ ڈی ان ڈی یہ این پی جلدی جلدی دیکھیں آہ یہ بھی آہ ایکسئٹ ہوں گے یہ بھی ایس 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 ہنگے یہ بھی ایکسائٹ ہوں گے یہ بھی ایس 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 ہو گے جب 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 ایک یہ ایک سائٹ ہوا یہ بھی ایک سائٹ ہوا یہ بھی ایک سائٹ 1 2 3 4 5 6 7 یعنی 3 d orbitals اور 3 p orbitals 3 d orbitals 3 p orbitals اور 1 s orbital آپس میں مکس ہو کر کیا hybridization کے تروں h b r d z تو 7 7 میں جلدی اس طرح لگتا ہوں 7 d generator بٹا جاتے ایک energy کے اس طرح سارے shape اس طرح ہوں گے تو اگر یہ draw کریں اس کی geometry جلدی ہم draw کرتے ہیں یہ ہے iodine یہ ہے 1 fluorine یہ 2nd fluorine یہ ہے 3rd fluorine 5th fluorine 5th fluorine 6th fluorine 7th fluorine ٹھیک ہے تو یہ 7 اب یہ اس طرح ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو کون سا shape دیتا ہے trigonal trigonal middle ٹھیک ہے جلد یہ screenshot لے لیں اس کا ٹھیک ہے تو یہ ہے dear strength ایک اور بڑی interesting کہانی کہ اگر یہ IF4 ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے auto muscle میں 7 electrons ہیں تو ان کے ساتھ چار بانڈ بنائے ہوئے تین الیکٹرانس رہتے ہیں اور ایک اور بھی آجائے تو 4 الیکٹرانس بچتے ہیں تو اس کا مطلب لون پیار سا اور فور بانڈ پیار تو ایسی کہانی کس کی تھی کہ فور بانڈ پیار اور ٹھو لون پیار ہو تو SP3 D2 یعنی hybridization کون سا ہوگا SP3 D2 ہوگا لیکن کہانی کیا ہوگی کہ لون بانڈ پیار کیا ہوں بانڈ پیار اس طرح بی ایس والوں کے لئے آس سکتا ہے بانڈ پیار فور ہوں اور لون پیار کیا ہوں لون پیار تو ہوں تو لون پیار بنتے فور بانڈ پیار بنتے ہیں اسی طرح اس میں لون پیار بنتے اور فور بانڈ پیار ہے ایٹ الیکٹران اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ ایک الیکٹران گین کر لے تو اس کی الیکٹران کنفیگریشن بلکل اسی طرح بن جائے گی یہ ہائیلی انسٹیبل ہیں اگر الیکٹران گین نہ کر آئی ایف فور اگر الیکٹران گین کر لے ایک الیکٹران آئی تو یہ سٹیبل یعنی اس کی طرح الیکٹران کنفیگریشن ہوگی اور اس کی شیپ کیا ہوگی میں نے بتایا تھا کہ ایک ایک لون پیار اوپر ایک لون پیار نیچے ٹھیک میں نے بھی بتایا تھا تھوڑی دیر پہلے اس طرح کیا سکوئر پلینر سکوئر پلینر آئی نیکسٹ کیا ہے آئی ایف فور اگر اس الیکٹران نہ چلا جائیں تو آئی ایف فور لیکن اگر ایک الیکٹران ریمو کیا جائیں تو تین الیکٹران بچتے تھے اور فور بانڈ میں ہیں تو ایک چلا گیا تو ان کے پاس ایک لون پیار تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ہے ایس پی تری سپ تری ڈ یعنی سپ تری ڈ ون لون پیار ہے سپ تری ڈ ہے سٹرک نمبر کیا ہے فائف ہے کہ اس میں لون بانڈ پیار کیا ہے بانڈ پیار فور ہے لون پیار کیا ہے لون پیار وہ ہے ون ون لون پیار اور فور بانڈ پیار تو اس پی تری دی اس کی کہانی ہے آئی ایف فور جس طرح ایس ایف فور تو اس میں آؤٹر موشل میں سکس الیکٹران فور بانڈ میں لون پیار جس طرح میں نے بتایا تھا کہ آپ ایک لون پیار آجاتا ہیں اور یہ اس طرح آؤٹ سائیڈ دا گوڈ تو یہ کون سا شیف دے گا سی سا سی سا تو میری بات کا مطلب یہ کہ اس کی شیف اگر یہ ایک الیکٹران لاز کر لیں تو اس کی ہیبر آئیزیشن بھی اس طرح ہو جائے گی یعنی یہ سپی تری ڈی ٹو سے آ جائے گا سپی تری ڈی میں ٹھیک ہے اور یہ سی سا بن بن جائے گا سکوئر پلین ہے یہ کہانی بھی ختم ہو گئی بڑی ڈی ٹیل سے میں نے ایک سپی نماز کا ٹائم ہے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوئے تو سبسکرائب کر لیں اور ایک نئی لیکچر کی نوٹیفکیشن آپ کو وقت پہ پہ پہنچ